آنے والے دنوں میں اے آر ہواہی ڈیجیٹل پر ایسے بڑے بڑے ڈرامے آ رہے ہیں جو آتے ہی ہر طرف چھا جائیں گے اور یہ دس ڈرامے آپ کے ہوش اڑا دیں گے تو پھر اس ویڈیو میں ان دس ڈراموں کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر رہے ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل جانے جہاں ایک ایسا ڈراما جس کا ہے سب کو شدت سے انتظار کیونکہ ڈراما سیریل جانے جہاں میں آئیزہ خان اور حمزہ لیباسی مرکزی کرداروں میں شامل ہیں اور ڈراما سیریل آتے ہی ہر طرف آگ لگا دے گا ڈرامے کی سپورٹنگ کاسٹ میں آصف رضا میر اور عماد عرفان سمید کئی نامور ستارے کام کر رہے ہیں کاسم علی مرید اس ڈرامے کے ڈریکٹر ہیں اور اس سال کے اینڈ تک یہ ڈراما دیکھنے کو مل جائے گا ڈراما سیریل میں منٹو نہیں ہوں اے آر وائے ڈیجیٹل پر جالد آنے والا یہ سب سے بڑا ڈراما ہے جس کا ہے سب کو شدت سے انتظار کیونکہ آب کمنگ ڈراما سیریل میں منٹو نہیں ہوں میں ہمایوں سعید اور سجد علی ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ڈراما آتے ہی ہر طرف چھا جائے گا آب کمنگ ڈراما سیریل کو خلیل الرحمان کمر نے لکھا ہے جبکہ ندیم بیگ اس ڈرامے کے ڈریکٹر ہیں شوٹنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور جلد یہ ڈراما دیکھنے کو مل جائے گا ڈراما سیریل رد ناظرین آب کمنگ ڈراما سیریل رد ایک اور ایسا ڈراما ہے جس کے پوسٹر سامنے آ چکے ہیں پہلے اس ڈرامے میں شہریار منور صدیقی اور ارسلان نصیر کے ساتھ سائرہ یوسف کو کاسٹ کیا گیا اور اب سائرہ یوسف کی جگہ ہبا بخاری فائنل ہو چکی ہیں آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر دلے بڑھنے والا ڈراما سیریل رد کچھ ہی دنوں تک اے آر وائے ڈیجیٹل پر دیکھنے کو مل جائے گا ڈراما سیریل سکون ایک اور اے آر وائے ڈیجیٹل کا جلد آنے والا ڈراما جس کے پہلی جلک سامنے آ گئی ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس ڈرامے کے اوفیشیل پوسٹر بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ڈراما سیریل سکون میں ایسن خان اور سنا جعوید مرکزی کردار نبا رہے ہیں اور یہ ایک رومینٹک فیملی ڈراما ہوگا جسے سراج الحق ڈاریکٹ کر رہے ہیں ڈراما سیریل غیر سکس سگما پلس انٹرٹینمنٹ کے بینر دلے بڑھنے والا یہ ایک ایسا ڈراما ہے جو آتے ہی ہر طرف دوں مچا دے گا کیونکہ اس ڈرامے میں آپ کو رومینٹس اور سوشل فیملی ایشیوز دیکھنے کو ملیں گے آپ کو یہ ڈراما سیریل غیر میں کشنا شاہ، عدیل حسین اور عثمان مختار مرکزی کرداروں میں شامل ہیں اس ڈرامے کو زنجبیل آسیم شاہ نے لکھا ہے اور یاسن نفاز اسے ڈاریکٹ کر رہے ہیں ڈراما سیریل حد ویسے تو ناظرین ابھی یہ فائنل نام نہیں ہے لیکن آدر زمیر اور اکرا عزیز دونوں ہی ایک ساتھ اپکمنگ ڈراما سیریل میں فائنل ہو چکے ہیں اور جلدی آپ ان دونوں سپر سٹارٹس کو ایک ساتھ دیکھ سکیں گی بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر دلے یہ ڈراما تیار ہو رہا ہے اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہ ڈراما ہر طرف دھوم مچا دے گا ڈراما سیریل اب نہیں ملیں گے ہم پچھلے دو سال سے یہ ڈراما خبروں کی زیند بنا ہوا ہے کیونکہ نہ صرف اس ڈرامے کی پروڈکشن کا کام بلکہ پوسٹ پروڈکشن کا کام بھی فائنل ہو چکا ہے اور اب یہ ڈراما جلد اے آر وائے ڈیجیٹل پر دیکھنے کو مل جائے گا ڈراما سیریل اب نہیں ملیں گے ہم سنم جنگ، افان وحید، کومل میر اور آگا علی سمیت کئی بڑے بڑے اداکار شامبیلیں اور اس ڈرامے کو کاشف سلیم ڈاریکٹ کر رہے ہیں ڈراما سیریل تم بین ناظرین اے آر وائے ڈیجیٹل پر جالد آنے والا یہ ایک اور سپر ہٹ فیملی ڈراما ہے جو کہ ہمیں ڈیلی بیس اے آر وائے ڈیجیٹل پر دیکھنے کو ملے گا اور ویسے بھی آج کل ڈراما سوپ بہت زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں آپ کمینگ ڈراما سوپ تم بین میں علی عباس اور فاطمہ افاندی مرکزی کرداروں میں شامبیل ہیں جبکہ اور بھی بڑے بڑے اداکار دیکھنے کو ملیں گے آپ کمینگ ڈراما سیریل کو سید زشان زیدی ڈاریکٹ کر رہے ہیں ڈراما سیریل ڈڈکن ناظرین اے آر وائے ڈیجیٹل پر یہ جالد آنے والا ایک بڑا ڈراما ہے جس کی سٹار کاسٹ میں عمران عباس اور آئیزہ خان ہے اور ان دونوں نے ہی آپ کمینگ ڈرامے کی تصدیق کر دی ہے مقبول جوڑی آئیزہ خان اور عمران عباس کا یہ ڈراما دوہزار تیس میں تو مشکل ہے لیکن دوہزار چوبیس میں دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ ڈراما آتے ہی ہر طرف دھوم مچا دے گا ڈراما سیریل نور جہان ناظرین یہ ایک اور جلد آنے والا فیملی رومینٹک ڈراما سوپ ہے جس کی سٹار کاسٹ میں علی رحمان خان، حاجرہ یامین، نور الحسن اور زویا ناصر شامل ہیں آپ کا میں ڈراما سیریل کو زنجبیر آجم شاہ نے لکھا ہے اور مصدق ملک اس کے ڈائریکٹر ہیں اور جلد ہی یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر دیکھنے کو مل جائے گا تو ناظرین یہ ہیں وہ دس سپر اٹ آبکمنگ پاکستانی ڈرامے جو آنے والے کچھ ہی دنوں تک ہمیں اے آر وائی ڈیجیٹل پر دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کتنا ایکسائٹڈ ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل کے آبکمنگ ڈراماز کے حوالے سے یا پھر آپ کس ڈرامے کا سب سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں